آج کا سبب جو ہے وہ جملہ فیلیہ کی نحوی ترکیب سے مطالق ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فیلیہ جن اجزہ سے مل کر بنتا ہے وہ تین اجزہ ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے ایک فائل ہوتا ہے اور ایک مفہول ہوتا ہے کہیں پہ مفہول نہیں بھی ہوتا اس کی ضرورت نہیں پڑتی جب فیل کی ہم دو کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو ہم پڑتے ہیں کہ ایک فیل فیلے لازم ہوتا ہے اور دوسرا فیل فیلے متعددی ہوتا ہے تو فیلے لازم جو ہوتا ہے اس کو کسی مفہول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جبکہ فیل جو کہ متعددی ہوتا ہے اس کو مفہول بھی کی اور یا مفہول کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا فارمولہ تبدیل ہو جائے گا ہم یوں کہہ سکتے ہوں گے کہ فیل پلس فائل اس اکل ٹو جملہ پھیلیا اور دوسری صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیل پلس فائل پلس مفہول اس اکل ٹو جملہ پھیلیا ہے اب فیل تو آپ نے پڑھا فیل ہوتا ہے فیلے ماضی ہوتا ہے فیلے مدارے ہوتا ہے فیلے امر ہوتا ہے فیلے نہیں ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا تو وہ سب اس میں شامل ہیں ہر فیل کا ایک فائل بھی ہوتا ہے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اب ہم یہ نہیں کہیں گے اب ہم یہ کہیں گے کہ فیل کے بعد آنے والا مرفوع اسم وہ فائل ہوتا ہے اور یہ جو میں اس ویڈیو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جب آپ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تو ان پوائنٹس کو آپ سن سن کے لکھیں گے 1,2,3 کر کے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ فیل کے بعد آنے والا مرفوع اسم وہ فائل ہوتا ہے دوسری بات سن لیں فائل کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آسکتا یہ بات بھی آپ کو بتاتی اچھا اب آتے ہیں مفعول کی طرف پانچ قسم کے مفعول ہوتا ہے جو ہم پڑھیں گے ان پانچوں اقسام کو ایک ہی کیٹیگری نیم میں نے دیکھ کر یہاں لکھ دیا ہے کہ بہرحال آتے تو وہ فیل اور فائل کے بعد ہیں اس کو دیکھ کر یہ جو فارمولا لکھا ہوا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جملہ بن گیا نا یہاں پہ جملہ فیلیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ جو کس سے شروع ہو فیل سے شروع ہو وہ جملہ جملہ فیلیا کہلاتا ہے بات سوچ میں آئی اچھا ہوں اب ذرا ان کے اعراب سمجھ لیں فیل جو ہیں اس کے دو قسم کے ہوتے ہیں اعراب ایک افعال وہ ہوتے ہیں فیل جو مبنی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو مبنی اور مغرب میں پڑھا ہوں گا اور کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مغرب ہوتے ہیں یعنی جب ان پر کوئی حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں ان لن کئی اذن تو وہ ان کو نصب دے دیتے ہیں ان کا اعراب تبدیل کر دیتے ہیں کبھی ان کو جذب دے دیتے ہیں کچھ حروف آ کر تو لہٰذا فیل کا اعراب تو ہمیں پتا چل گیا اور مبنی اور مغرب کی بحث میں مزید پڑھیں گے اب آجائیں فائل کے اوپر فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے یہ پوائنٹ کی بات ہوگئی مفعول کے اوپر آجائیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پانچ قسم کے ہوتے ہیں مفاعیل مفعول کی جمعہ چاہے ہیں مفاعیل تو پانچ کو کیا کہتے ہیں خمسہ تو پانچوں کو ملا کر کہیں گے مفاعیل خمسہ وہ سب منصوب ہوتے ہیں یہ پوائنٹ ہو گیا اگلا پوائنٹ اس انداز میں میں نے آپ کو بتایا تھا بتا ہوں گا کہ فیل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے یہی بات سمجھا رہا ہوں دوسرے الفاظ میں فیل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور فیل اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل مرفوع کیوں ہوتا ہے کیونکہ فیل نے اس کو رفع دیا ہوتا ہے اور مفعول پانچوں جو بھی ہیں وہ حالت نصب میں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فیل نے ان کو دیا ہوتا ہے نصب اس کے بعد ایک مثال لیں جیسے قتلا اب یہ قتلا جو ہے یہ فیل کونسا ہے فیل ماضی ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس کے بعد آیا داؤدو اب داؤدو حالت رفع میں ہے سب کو نظر آرہا ہے اور اس کے بعد آرہا ہے جالوتا جالوتا پہ فتح ہے اور فتح جو ہے وہ نصب کی علامت ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے داؤدو کے دال پر رفع ہے جو کہ جو سوری دمہ ہے جو کہ رفع کی علامت ہے اب اس کا ترجمہ دیکھیں قتلا کا مطلب ہم کرتے تھے جب گردانے تو ہم پڑھتے تھے قتل کیا اس ایک مرد نے تو جو اس ایک مرد نے ہم کہا کرتے تھے وہاں سے ہماری مرد مرد سے مراد ہوتی تھی مذکر اور اس سے مراد ہوتی تھی کہ وہ غائب ہے ٹھیک ہے اور قتلا کے اندر ہوا ضمیر مستطر اس کا فائل ہوا کرتا تھا ایسا تب ہوتا ہے کہ جب کسی فیل کے بعد ظاہری طور پر کوئی اسم نہ ہو جو کہ حالت رفع میں ہو تو حالت رفع میں اگر کوئی اسم ظاہری طور پر نہ ہو تو اس فیل کے اندر سے ایک مفتطر ضمیر نکالی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتلا کے بعد جو ایک اسم آ رہا ہے دعودو آ رہا ہے تو مراد یہ کہ ظاہر ہے تو ہم اس کو اسم ظاہر بھی کہیں گے کیا کہیں گے اسم ظاہر تو جب کوئی اسم ظاہر حالت رفع میں آئے گا فیل کے بعد پھر اس ضمیر کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فائل بنانے کے لئے بلکہ یہی اسم ظاہر فائل بنے گا یہ تو ہو گئے عراب اب کرتے ہیں ترجمہ ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا لیکن ابھی لفظ با لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں اس ایک مرد نے کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں اب ہمارے پاس پورے کمپلیٹ سینٹنسز آئیں گے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ جس نے کیا وہ کام قتل کرنے کا وہ آگے لکھا ہوئے داؤدو تو داؤد نے اب دیکھیں داؤدو لکھا تھا نے تو کہیں نہیں لکھا تھا تو یہ نے جو ہے یہ اس کے فائل ہونے پر دلالت کر رہا ہے یہ بات سمجھنا آگئی دوسری بات جالوتہ جالوتہ کا حالت ہے نصب میں ہونا اور اس کا مقبول واقع ہونا اس وجہ سے کو لگایا ہے جالوت کو ایک بات آپ کو یہ سمجھنا آگے اب چلیں اس کی نحوی ترکیب کرتے ہیں اس نحوی ترکیب کا طریقہ صرف دیکھ لیں اگر آپ کسی اور انداز میں ترکیب ڈیزائن کرتے ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس انداز میں کر لیا کریں آپ نے قطلہ لکھا ہے قطلہ کو آپ نے کہا فیل ماضی مصبت معروف یہ بھی ضرور بتا دیا کریں اور سیگا واحد مذکر غائب یہ بھی ضرور بتا دیا کریں اس کو ورٹیکلی اوپر سے لے کے نیچے تک لے کے جائے کریں اس کے بعد فائل آپ نے ڈیکلئر کرنا تھا یہاں پر تو آپ فائل ڈیکلئر کریں ضرور بے شک کریں لیکن جو آپ کا فائل اور آپ کا فائل اور آپ کا جو مقبول بھی ہی ہے وہ ایک سیدھی لائن میں ہونا چاہیے عموماً ایسے کرتے ہیں کہ وہی پہ بنا دیا دعودو کے نیچے یہی چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں فائل اور وہی جالوتہ کے نیچے لکھ دیتے ہیں مقبول بھی ہی وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے وہ ادھر دھوننا پڑتا ہے ترکیب چیک کرنے والے کو دھوننا پڑتا ہے کہ وہ اوپر انہوں نے کہاں بنا کے کیا آگئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاس والی ترکیب کے اندر سب کچھ یہاں پہ مرکب اضافی سے مل بلا کر بنتے ہوئے جب نیچے تک آیا تھا تو پیچھے مقتدہ کو میں نے بالکل نیچے لاکر اس کی خبر کی سیدھ میں رکھا تھا تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں اب دیکھیں تمام چیزیں ایک سیدھی لائن کے اندر آ رہی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیل ہے نا قطعہ فیل اپنے فائل اور مقبول بھی ہی سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا نیکس ٹائم سے جب میں ترکیب کروں گا تو میں یہ نہیں لکھوں گا کہ فیل اپنے فائل اور مقبول بھی اسے مل کر بلکہ میں ڈائریکٹ لکھوں گا جملہ فیل یا خبر یا کیونکہ وہ جو فائل ہے وہ یہ نظر آ رہا اور وہ جو مقبول بھی ہی ہے وہ یہ نظر آ رہا اور وہ جو فیل ہے وہ یہ رہا اب امپورٹنٹ ترین بات اردو میں ترجمہ اردو میں ترجمہ جب کیا جائے گا تو پہلے فائل کا ترجمہ کریں گے اس کے بعد مقبول بھی ہی اگر ہوا عبارت میں تو اس کا کریں گے یا ایک سے زیادہ مفائل ہوئے تو ان کا کریں گے آخر میں فیل کا ترجمہ کریں گے یعنی فائل کا کریں فائل کیا ہے دعود تو دعود کے ساتھ نے لگائیں دعود نے مقبول بھی ہی کا ترجمہ کریں جالوت کو آخر میں اس فیل کا کیا ہے ترجمہ قتل کیا یہ جو آخر میں فیل کا ترجمہ کیا ہے یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور ہمیشہ اسی انداز میں ترجمہ کیا جائے گا اگر جملہ فیلیا کو عربی میں دیکھیں تو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ فیل پلس فائل پلس مقبول بھی وہ فارمولہ تھا عربی زبان کے حساب سے لیکن جب اردو میں دیکھیں گے تو بنے گا فائل پلس مقبول بھی پلس فیل یہ بتانا مقصد تھا ایک بات تو یہ مکمل ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی